لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چاشت کی نماز چاشت کی نماز نفل نماز ہے یہ پڑھی جاتی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ فجر کے دو اٹھائے تین گھنٹے کے بعد جب سورج ذرا چڑ جائے لیکن بالکل نہ چڑ جائے ہر طرف سورج کی روشنی پھیل تو جائے لیکن وہ بالکل جو ہے نا جیسا دوپہر کے وقت چڑ جاتا ہے ایسا نہ چڑ جائے تو پرانے زمانے میں وہ نیزے کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ جب وہ ایک نیزے کی لنٹ کے برابر ہو جائے ہورائزن کے اب او تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اگر آپ ہندوستان پاکستان وغیرہ کے علاقوں میں یا موسم گرمہ وغیرہ میں تو وہ نو دس بجے دس گیارہ کے درمیان جو بھی آپ کے پاس کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں لمبے ہو جاتے ہیں اب ہمارے یہاں سوا چار بجے مغرب ہو جاتی ہے سردیوں میں اور چھ بجے عشاء ہو جاتی ہے تو زہر ساڑھے گیارہ بجے ہو جاتی ہے تو پھر چاش تبہ گیارہ بجے نہیں ہوگا ہمارے لئے یہ اور ارلی ہوگا تو اب جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ سورج بلکل چڑھ چکا ہو لیکن ہر طرف اس کی روشنی پھیل تو چکی ہو لیکن بلکل وہ اشراق والا بھی نہ ہو اور وہ بلکل جو ہے وہ زہر والا بھی نہ ہو درمیانی وقت تو ایسے وقت میں جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں بعض روایتوں میں دو کا ذکر ہے بعض میں چار کا ذکر ہے بعض میں آٹھ کا ذکر ہے بعض میں بارہ کا ذکر ہے تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے جیسا فقہ سنہ وغیرہ میں آتا ہے کہ کم سے کم دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہیں لیکن یہ بھی سب کا موقف نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ کوئی اس میں حد نہیں ہے بارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو ہم شافی حضرات میں یہ رجحان زیادہ دیکھتے ہیں جیسے ابو جعفر تبری ہیں اسی طرح ارویان ہیں جو شافری سکول کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر بارہ کی بھی کوئی حد نہیں ہے جتنی مرضی چاہے پڑھو تو بہرحال اس کے اندر منمم کم سے کم دو رکعت پڑھنی ہے اور وہی طریقہ جیسے ہوتا ہے نوافل پڑھنے کا کہ چار رکعت اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں آپ جو ہے ایک سورہ پڑھیں گے پہلی میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں چاروں میں دو دو رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں دو پڑھ رہے ہیں تو وہ جس طرح پڑھی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ ایک سورہ پڑھیں گے مختلف روایتیں اس زمن میں آتی ہیں جس کے اندر مختلف جو ہے وہ رکعتوں کا ذکر ہے اب مثال کے طور پر ایک دو روایتیں آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں ایک روایت تو ہمارے پاس مسند امام احمد میں آتی ہے پھر سنن ابی دعود میں آتی ہے سنن ترمیزی میں آتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم دن کے اول حصے میں میرے لئے چار رکعت پڑھ اس کے آخر میں تیرے لئے کفایت کروں گا اب اس کے اندر جو ہے چار رکعت پڑھنے کا آیا ہے لیکن ایسی روایتیں بھی موجود ہیں مثال کے طور پر سنن ترمیزی میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی ایسے کمپینیاں نہیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بارہ کے لئے خاص کر لیا ہو کہ ہم نے صرف بارہ ہی پڑھنی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بارہ والے بھی تھے اور بارہ سے زائد والے بھی تھے ہمارے سامنے یہ روایتیں بھی آتی ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ دوہا یعنی دوہا کی جو نماز ہے یہ چاشت کی نماز کو دوہا کی نماز بھی کہتے ہیں صلات و دوہا تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دوہا کی نماز پڑھتے تھے تو انہیں کہا ہاں پڑھتے تھے اور بعض جو ہیں ان میں سے دو رکعات پڑھتے تھے اور بعض چار رکعات پڑھتے تھے اور بعض پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آدھا دن گزر جاتا تو اس زمن میں مختلف روایتیں آتی ہیں تو ان کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں پتا چل جائیں کہ چاشت کی نماز ہوتی کیا ہے کب پڑھی جاتی ہے اور کتنی پڑھی جاتی ہے اور اس میں جو ہے کوئی تعداد کچھ کے نزدیک کوئی مختص نہیں ہے خاص نہیں ہے کچھ کے نزدیک کم سے کم دو ہے کچھ کے نزدیک کم سے کم چار ہے اور کچھ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ بارہ ہے اور کچھ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے تو بہرحال مختلف رائے ہیں لیکن چاشت کی نماز ایک نفل نماز ہے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ